میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جوانوں دوسری قسم کے جو لوگ تھے ان کی پوزیشن کیا تھی وہ یہ سمجھتے تھے یہ دنیاوی زندگی اس میں ہمارے لئے رکاوٹ جو ہے روحانی ترقی میں رکاوٹ کے لئے یہ کھانا پینا جنسی تعلق قائم کرنا اچھے کپڑے پہننا یہ ساری چیزیں روحانی ترقی کے لئے رکاوٹ ہیں اس لئے اب کوشش یہ کی جائے کہ سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر چلا جائے راہی بن جایا جائے ترک دنیا کی زندگی اختیار کی جائے قرآن نے اس کو بھی منع فرمایا یہ دوسری قسم کے لوگ تھے اب جب اس قسم کے لوگ تھے کہ کچھ کو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے کچھ لوگ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے کچھ لوگ کر کے دنیا اختیار کر کے رہبانیت کی زندگی کو پسند کر رہے تھے تو قرآن نے ایسا نظام عطا فرمایا جس نظام کے اندر اعتدال درمیانی رویش پر وردگاہ نے جائے دنیا کا بھی خیال کرو آخرت کا بھی خیال کرو بھوکے بھی روکو کھانا بھی کھاؤ یہ سارا نظام اللہ عزم جل نے عطا فرمایا اور قرآن جائیے جب میں اس آیت کے حصے کو جب میں نے پڑھا تو طبیعت مچل گئی اللہ اخبر طبیعت اس اعتبار سے مچلی کی قرآن نے روزے کا مقصد بیان فرمایا لَعَلَّكُن تَتَّقُون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ اور جب میں اس کی سٹڈی کر رہا تھا کہ اللہ نے مائے رمضان کیوں عطا فرمایا تو پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر میں پہنچا تو میری طبیعت مچل گئی کہ قرآن نے فرمایا کہ روزہ تمہیں پریزگار کرنے کے لئے لیکن پریزگار بنو کہ کیسے اِعْدِلُو ہُوَا اَقْرَبُ لِلْتَقْوَا اب میں اختیار کرو یعنی درمیانی چان اختیار کرو یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے یعنی سب کچھ چھوڑ دو یہ بھی نہیں اور سب کچھ اختیار کر لو یہ بھی نہیں بلکہ درمیانی چال چلو یہ تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے بلکہ درمیانی چلو